اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگوں میٹ کرتی ہوں گھروں میں ہوں گے اور خیر خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو صحیح تنرستی دے ایمان کی دولت دے آمین سبحانہ اور اسی کے ساتھ ٹائمز آیا نا کرتے ہوئے میں آپ سے شیئر کروں گے اپنی آج کی ریسپی جس کا جو ہے چھوٹے پائے بکرے کے پائے چھے ادت دو ادت میڈیم سائز کی پیاز ہیں جو میں نے کٹ لی ہیں یہاں چھوٹی چھوٹی سی یہ دیکھیں اپنی منی منی سی نا یہ دو پیاز یہ میں نے پیس لی ہیں ادرک پیسنا ہے دو انچ کا ٹکڑا اور چھ سات کا لیاں لسن کی ہیں یہ سب چیزوں کو میں ابھی پیس لوں گی مکسی میں لیکن ابھی پیاز براؤن کرنے کے لیے رکھتی ہوں تو پیاز ڈالتی ہوں ہاں ہاپ کپ دیسی خیلی سوری ڈالتی ہوں آدھا چپ تی مک جو ہے وہ ہی کا ہے ہی لینے آئی لینے آدھا کپ آئی میں میں نے پیاز پیاز ڈال دیا ہے اب یہ دو ادھا تیز پتے یہ کتائے بازیان کا پھول یہ تین لوگ یہ دو برجے ریچی توڑ لیے میں نے ایک دارچینی کا ٹکڑا اور چھ سات کالی مرچے ایک بڑی چکی جتنی یہ ون پورٹی سپوز زیڑا ہم اسے بھی اس میں ڈھون لیں گے کیونکہ جو مٹن پائے ہوتے ہیں یہ بہت زیادہ میں سمیلی ہوتے ہیں یہ بڑے پائے اتنے سمیلی نہیں ہوتے اس میں سے اتنی ناغوار سی نہیں آتی پیاز بھی براؤن ہو گئی اور گرم مسالہ بھی اب یہاں پیسی ہی پیاز اور لسن ادھا اگلی بات یہ سردیاں ہیں اور جن کے گھتروں میں پاؤں میں بچوں کے درد ہوتا ہے لڑکیوں کے یہ چیزیں سردیوں میں ضرور کھائیں سب سے کیا فائدہ ہوگا کہ جسم بھی گرم رہے گا اور سردی جو ہے وہ بھی کم لگے گی اب یہاں پیسی پیاز، لسن، ادھرس سب کچھ اچھے سے پھنی جائے گی یعنی کچھ بھی پیاز کی ہسی سے کھشکو آنے گے یہاں ایک اور دو تیس پیو میں بچوں کے ڈالوں جو ایک تیس پیون لیول کر کے نمک بلکہ پورا ایک ہی ڈال دیں یہاں پہلے ہوں ایک تیس پیون بھنیا پورا اس ڈال دیں ایک بلکہ پورا ایک ہلتی ہے لوگ ہلتی زیادہ ڈال ہوتے ہیں لیکن میں نہیں رہا ہوتے ہیں ہلکا سچیٹا دیں گے مسالہ ڈالے پیار دینے ہوئی ہے گھیر میں خاصتا کیا مسالہ نہ جائے گے اب یہاں پر میں کیا کروں گے تلہار میسٹ ون فورٹی سکون بکنا وہ بھی ڈالیں گے اسے پاؤں میں کلر اچھائے گا اسی لیے میں نے حضی زیادہ میں نہیں ڈالیں گے جو لوگ حضی زیادہ ڈالتے ہیں تو وہ پھر اس کو اوائیڈ کریں یعنی چل ہار میں اس نہ ڈالیں اگر ہے تو ڈال دے نہیں ہے تو کوئی مسالہ نہیں نہ ڈالیں کھال اچھا سب ہوئی ہے یہ دیکھتے ہیں اچھی سی پیشو آنے لگی اب ہم اس کو پائیڈی ایڈ کریں دیکھتے ہیں ملک 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 ملکم ہم سب سے ہم لگا اچھائیں 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 آپ کو بھی اسے اچھائیں سے ہمیں بھی بھینٹے ہیں ملک 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 کے کھالے کو جو پھر اچھائیں پہنے اندامل ہوئے تو وہ کھنا کو دیکھا کھنا پانی میں اوڈ آگتی ہوں ہم نے اس کو اچھے سے ڈپ کر لیا تاکہ یہ اچھے سے گل جائیں اور یہ چھلے میں پائی نہیں تھے بلکہ یہ بھونے میں پائی نہیں ہوتے یہ بہت تیسٹی بنتے ہیں ہم نے آٹے سے اس کو اچھے سے صاف کر لیا دھوڑ لیا کھرچ لیا جب تسلی ہو گئی تو پھر ہم نے اس کو پکانا شروع دیا اب سیٹی جب تک آئے گی اس وقت ہم اس کو آدھا گھنٹہ دیں گے ٹھیک ہے پھر آپ کو دکھاتے ہیں اب ہم نے اس کو پاؤں کو پچیس منٹ دیئے ہیں اور یہ دیکھیں بہترین سے کر دیئے ہیں میں نکال کے آپ کو دکھاتے ہیں یہ دیکھیں الگ ہو رہی ہیں اچھے سے گلتے ہیں اب نمک بیس کا چک لیتے ہیں میں نے ایک ٹی سپون سے یہ آس پاس ڈالا تھا کم ہی ڈالا تھا بلے تھے نمک آپ اپنی پسند کے مطابق ڈالیں ہم لوگ نمک بہت کم کھاتے ہیں فلیم آگ کر دیں گے اور پانی وہ ہی میں نے تین گلاس ڈال لیا ہے یا ہاف ٹی سپون جتنا گرم سالہ بھی ڈال دیں گے کیونکہ پائے اسی سے اچھے لگتے ہیں ان تمام چیزوں کے ساتھ یہ دیکھیں کتنے بہترین سے گل ہیں ماشیلا سے یہ دیکھیں یہ دیکھیں زبردست سے ہو گیا ماشیلا سے تھنڈے ہوئے ہم میں نکالتی ہوں بہت گرم تھے ہاتھ نہیں لگا تھا کتنا اچھا سالہ نا یہ دیکھیں یہ سابت گرم سالہ اور گریوی بلکل بہترین سی ہے بہت ٹھیک نہیں ہے اور بہت نرم بھی لے گا چلے میں نکالتی ہوں اور یہ ہیں بکرے کے پائے اگر میری ویڈیو پسند آئے اور ریسپی اچھی لگے تو پلیس دیکھنے کا شکریہ اور لائک کریں جاتے جاتے لائک کریں لیکن دیکھیں ضرور یہ آپ کے لئے بہت فائدہ مند ہے امید کرتی ہوں آپ کو یہ اچھی لگے گی دعاوں میں یاد رکھئے گا اجازت چاہوں گی اللہ حافظ اللہ حافظ ڈیوہ